وہ کیڑیاں تو کسلتا نے کیڑیاں انسان کے بیٹھ ہوں اللہ کو پیاریاں لگنی آنے اور وہ انسان اللہ کو پیارا لگتا ہے فرمایا الْحِلْمُ وَالْعَنَاقُوْ ہِلَمْ اورْعَنَاقُ ہِلَمْ کہندے نے راکھ ٹھہر جان نوں سبر کرن نوں در گھدر کرن نوں اور اناق کہندے نے سوچ سمجھ کے کام کرن نوں فرمایا جینا انسان جیسے جی ٹہراؤ ہیں جس نے خودتے کامو پایا ہے جو جیس نے اپنے نفس کو اپنے تابع رکھیا ہے وہ انسان اللہ میں بڑا محبوب ہے جند بادی میں فیصلہ نہیں کرتا غصے میں فیصلہ نہیں کرتا سکون دے نال آرام دے نال اور اور فکر کر کے فیصلہ کرتا ہے فرمایا اے جینا ہیلم اور انار دو آنامہ نے اے اللہ میں بڑیاں باہم ہو بنے حلقے کا ہے نادے چاہتا ہے کہ ہر انسان جینا ہے وہ سکے گار ہوئے ہر فیصلہ اور اور فکر دے نال کرے اور جینا اس طرح کرتا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ نے محبوب ہوتا ہے ذراکہ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی نہ ذکر کیتا گیا صحابہ اکرام علیہ وردوان نے بڑی حفی تاریف کی تھی کہ حضور بڑی عبادت کرتا ہے بڑا ذکر کرتا ہے بڑا ہی لیک ہے اور بہت ذکر کرنے والے ہیں بہت عبادت کرنے والے ہیں اوہ جی کسرت عبادت نہ ذکر کرنے نے صحابہ اکرام علیہ وردوان اگر علیہ وآلہ وسلم نے سنیا تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیفہ عقل صاحبہ کم جتی تسی گر کر رہے ہیں انتی اکر کی بھی دیئے ہیں انتی اکر کیسی ہے صحابہ اکرام نے دعا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اون دی عبادت نہ ذکر کرنے والے ہیں اور تسا اون دی عقل دیارے پوچھ رہے ہو اصا اون دی عبادت تاریف کرنے والے ہیں بڑی عبادت کرتا ہے بڑی جسرت انعالی بہت کرتا ہے اور تسا اون دی عقل دیارے پوچھ رہے ہو آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل عبادت ہے یہ اور جنہیں اکل نے نال کی تھی جائے اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نال وعدہ برنا دیتا کہ جنہیں اکل ہے کہ سب تو بڑی نمت ہے اکل سب تو بڑی عطا ہے اکل سب تو بڑی چیز ہے اور اصل اکل وہ ہے جو انسان گنامہ نہ فرمانی گمراہیدیں کو انہیں بچا کے ہدایت نیکی اور ہدایت ناہی کی طرف لینے جائے اور جو انسان سبت نال اکل دنال پوری سبت نال پورے ارادت نال عبادت کرنا ہے تو ان دی عبادت جو آجتا ہے وہ بہت جادہ آفتا ہے اور وہ عبادت جنی ہے اللہ تعالی بارگاہ میں بڑی محبوب ہوندی ہے اور اصل عبادت ہوندی ہی وہ ہے کہ انسان عبادت کرنے ہوں اور اس پتہ ہوئے کہ میں عبادت کرنے ہوں اکمتہ نباد ہی پڑھ رہے ہیں آپ نے بتا ہی نہیں کہ میں عبادت پڑھتا ہوں اکمتہ صدقہ کرات کر رہے ہیں اس نے پتہ ہی نہیں کہ پیسہ ہے تھی قیمت ہے اور میں کسی نو دے رہا ہوں زکاة ہے تو پیسہ ہے قیمت ہے قدر ہے اس نے پتہ ہی نہیں کہ پیسہ تھی قدر کی ہے وہ جتنے بھردی کسی نو دے دے رہے گا کیونکہ اس نے پتہ ہی نہیں تھی قدر کی ہے اکمتہ ہے تو کاربیشو تیاری کر کے ٹائم نکال کے مسجد آتا ہے وہ پتہ ہے کہ میں اس ٹائم کوئی اور بھی کام دار سکنا ماں کے لئے جا بھی سکنا ماں وقت دی بڑی قیمت ہے اور وہ قیمت وقت دی جان دیا ہویا پھر مسجد آوے پھر فکر کرے پھر عبادت کرے اوہ تا وقام و مرتبہ اور ہے اور جس میں وقت نہ پتہ ہی نہیں کہ وقت شاہ کی ہے تو اس عبادت کا جو اجلے و سواب ہے وہ اور ہے ہلکے کہنات نے فرمایا تو عبادت نہیں انسان میں پتہ ہی نہیں ہوئے کہ میں کی کار رہا ہوں تو عبادت ہو ہے یعنی انسان کو پتہ ہوئے کہ میں بڑی قیمت کرنے ہوں اور اس کو سمجھ ہوئے پوری عقل ہوئے اور ان سے رال پری بڑی قیمت کی دی جائے